بائی الیکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں بائی الیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عام چناؤ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو کچھ سیٹوں پر چناؤ کروائے جاتے ہیں ان کو بائی الیکشن کہتے ہیں یعنی کہ اس کے الگ الگ کارن ہو سکتے ہیں جیسے مان لیجئے کسی پولیٹیکل آفیس کے لیے کسی نیتا کو چناؤ گیا اور اس نیتا نے یا تو ریزگنیشن دے دیا یا ان کے مرتی ہو گئی یا انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو وہ سیٹ جو ہے وہ کھالی ہو جاتی ہے چاہے وہ آپ کی لوگ سبھا کی سیٹ ہے چاہے ویدھان سبھا کی سیٹ ہے تو وہ سیٹ جب کھالی ہو جاتی ہے تو اس سیٹ کو بھرنے کے لیے اس علاقے میں پھر سے چناؤ کروائے جاتے ہیں تو اس کو بائی الیکشن کہا جاتا ہے اور اس کے کارن جیسے میں نے آپ کو بتایا ریزگنیشن بھی ہو سکتا ہے کئی بار کوئی نیتا ریزائن کر دیتا ہے یا ان کے ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر انہیں ڈسکوالیفائی گھوشیت کر دیا جاتا ہے تو اس سے بائی الیکشنز ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس سیٹ کو دوبارہ بھرنا ہے یعنی کہ وہاں سے جو ہے کوئی ریپریزنٹیٹیو ہونا چاہیے اس علاقے سے تو اس سیٹ پر دوبارہ چناؤ کروائے جاتے ہیں اور جنرل الیکشنز کی طرح ہی اس کا پروسس فولو کیا جاتا ہے یعنی کہ وارٹر ریجسٹریشن ساری چیزیں جو ہے چناؤ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے عام چناؤ ہوتے ہیں اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ چناؤ آیوگ جو ہے الگ الگ طریقے سے تیہ کرتا ہے کہ کب ویکنسی آئی ہے کب اس کو فل کیا جانا ہے اور کئی بار بائی الیکشن کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کو کافی پربھاویت کر سکتے ہیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کوئی دوسری پارٹی جیتی اور اگلی بار دوسری جیت جاتی ہے تو اس سے پارٹی کے ایک ماحول میں یا جنتہ کے ایک رائے میں فرق آتا ہے تو اس طریقے سے جو چناؤ ہیں وہ بیچ میں جو چناؤ کروائے جاتے ہیں یعنی کہ پورے دیش بھر میں نہ ہو کر کچھ سیٹوں پر جو سیٹوں پر کسی نے ریزائن دے دیا ہے یا ان کی مرکتی ہو گئی ہے تو ان سیٹوں پر جو چناؤ کروائے جاتے ہیں انہیں بائیل ایکشن کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ کی سکرین اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ ویڈیو شکشنک ادشی سے بنایا گیا ہے اس میں صرف آپ کو بائیل ایکشن کا مطلب سمجھایا گیا ہے اب آپ کسی بھی ورڈ کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتو بکواس کے سیدھا اس ورڈ کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں